بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم رنگین سبینیاں تیار کرے لگے ہیں سب سے پہلے یہ بٹر اٹھ کریں گے ہم اگر آپ چاہیں آئل یا گی بھی اس کا سکتے ہیں بٹر کو چی طرح سے ہم میلٹ کر لیں گے یہ بس میں ہم سینیاں ڈالیں گے سینیاں کچھ میں بٹر میں چی طرح سے فرائی کریں گے یہ تھوڑی سیس میں لائچی ڈالیں گے یہ بھی اس بھی ہی ہے اس سے دب سمیل اس کی چھوا دے گی یہ اب اس میں دوسر شامل کریں گے اس میں ہم نے بٹر شامل کیے بٹر کے یہ فائدہ ہے کہ اس سے یہ سیویاں کریمی بنتی ہیں دودھ کو اچھی طرح پکائیں گے تاکہ سینیاں اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ ہم نے پچھتر میلی لیٹر دودھ لیا اس میں اس کو بالا آنے شروع ہو گیا دودھ کو دو سے تین اوبالے اس کو آئیں گے یہ دیکھو اوبال آنا شروع ہو گیا سینیاں کی مقدار ہم نے زیادہ نہیں اس میں رکھنی کیونکہ یہ جو سینیاں ہوتی ہیں دودھ کو اپنے در جزب کر لیتی ہیں اس لئے ہم نے مقدار کم رکھی ہے اور دودھ کو زیادہ ہم پکائیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم چینی ایڈ کریں گے یہ چھوٹی والی جو باول ہے یہ ہم نے آزل لیا ہے آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان ہے بنانے میں یہ ریسپی تقریباً پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئیں تو لائٹ کر دیا کریں سبکرائب کر دیا کریں اس طرح سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سی اس میں پستے اور یہ بادام ہم ایٹ کریں گے یہ سیم یہ ہماری تیار ہوگی ہے یہ تھنڈی ہو جاتی ہے پھر اسے ہم باول میں نکالتے ہیں یہ سوئیاں ہم باول میں نکال لیتے ہیں یہ سیم یہ چھنڈی ہوتی ہے پھر آپ سے تھوڑے دیر بعد ملتے ہیں یہ رنگیں سوئیاں ہماری تھوڑا چھنڈی ہو گئی ہیں اب اس کے اوپر ہم یہ بستے اور بادام شامل کریں گے یہ ہماری مزدار سی رنگین سوئیاں تیار ہے آپ ہی گھر میں ضرور ٹرائی کریں اگر ہماری چین کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چین کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور روچنگ اللہ حافظ یہ ہم اپنی رنگین سوئیے ٹیسٹ کرتے ہیں کیسی بنی ہے بہت ہی مزے کی ہے آپ ہی گھر میں ضرور ٹرائی کریں موسیقی موسیقی موسیقی